بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیا حال ہیں آپ کے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جاؤں گے خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں ہوں محمد صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں تش ایمزر جی تو آپ سب کو یہ تو معلوم ہے کہ مختلف ممالک کے مختلف تی ایچ سیٹ اپ موجود ہیں مگر بد قسم پیسیہ بھی تک ہمارے ملک میں کوئی ڈی ٹی ایچ لانچ نہیں ہوا حالانکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم سن رہے تھے کہ اس سال ہو رہا ہے اس سال ہو رہا ہے مطلب ہے یہ دوہزار آٹھ کے بعد کی تقریباً یہ بات بنتی ہے اس ٹائم سے یہ شروع ہوا ہے کہ شاید پاکستان میں دوہزار بارہ میں یا دوہزار پندرہ میں یا دوہزار اٹھارہ تک ڈی ٹی ایچ سیٹ اپ آ جائے گا مگر ابھی تک وہ ہمارے لانچ نہیں ہوا تو سب سے پہلے جو یہ لفظ ہے ڈی ٹی ایچ ہے اور یہ کن افراظ سے بنا ہے اور یہ کن افراظ کا مخفہ بھی ہے سب سے پہلے جو ہم لیتے ہیں وہ ہم ڈی لفظ کو ڈی لفظ کا کیا مطلب ہے ڈی کا مطلب یہ ہے ڈیریکٹ اب آگے چلتے ہیں آگے ہے ڈی اور ڈی کا یہ مطلب ہے ڈو مطلب ہے ڈیریکٹ ٹو اور اب اور آگے جو لفظ بچ گیا وہ ہے اچ اور یہ اچ جو بنتا ہے یہ ہوم بنتا ہے ڈی فور ڈیریکٹ ٹی فور ڈو اور ایچ فور ہوم ڈیریکٹ ٹو ہوم سروس بنتی ہے یہ پاکستان میں لانچ نہیں ہو رہا اس کے کیا مسائل ہیں وہ میں آج تھوڑا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں وہ سب سے جو مین مسئلے ہیں وہ یہ ہیں یہ جو ہمارے کیبل اپلیٹر حضرات ہیں یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ڈی ٹی ایچ سیٹ اپ لانچ ہو وہ کیوں نہیں چاہتے وہ اس وجہ سے نہیں چاہتے کہ ان کا جو انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے اپنی کیبل کے اوپر ان کا سارا سیٹ اپ تقیبہ نہ وہ بیٹھ جائے گا اس وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے اور باقی جو ڈی ٹی ایچ کا سیٹ اپ جو انہوں نے بنا تھا وہ کنوں کمپنیوں نے بنا تھا وہ ٹیم کمپنی ہیں دو کا تو مجھے نام یاد نہیں ہے مگر ایک کا مجھے پتا ہے کہ سکائے والے ہیں وہ بھی کافی عرصہ سے لگیا انہوں نے کہ سکائے والے وہ اپنا جو انہیں ڈی ٹی ایچ سیٹ اپ شروع کر سکیں تو حال ہی میں ابھی جو فیصلہ آیا ہے اگر آپ نے اب اپنے ڈی ٹی ایچ سیٹ اپ لانچ میں کیا تو جو آپ کے پیسے ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے جو سکورٹی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی تو یہ میرمہ صحیح ہو گیا ابھی آگے چلتے ہیں کہ یہ آیا یہ جو ڈی ٹی ایچ سیٹ اپ ہے ویسے ہم اتنی بڑی بڑی ڈشیں لگاتے ہیں کہ اب جا کر ہمیں پاکستان کے چینلز وصول ہوتے ہیں جب تک آپ اپنا چھے فٹ کی ڈش نہ ہو تو آپ ان چینل کو پوری پارک سیٹ کو آپ کبھر نہیں کر سکتے تو آیا یہ دو فٹ کے اوپر چینل چال جائیں گے یا نہیں چلیں گے اور اگر چلیں گے تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ ایک بیم بنائیں گے مرمہ ایک ہائیڈل ہوتا ہے وہ بنائیں گے ان سب چینل کو کٹھا کر کے یہ اس ہائیڈل کے ذریعے یہ اپنا سیٹ اپ شروع کریں گے اور وہ سیٹ اپ شروع کرنے کے بعد یہ اس کو لے کے آئیں گے کیجو پر اور یہ جو کیجو ہے یہ تقریباً اس کی جو پاور لیندھ سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور جو سی بینڈ کا ہوتا ہے ایلن بی اس کی جو اس کا جو نکتہ ہوتا ہے وہ علاقے بڑا ہوتا ہے کیجو کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتا ہے بانسبت سی بینڈ کے سی بینڈ جو ہے نا اس کے لئے آپ کو بڑی ڈش لگانی پڑتی ہے KU بینڈ کی ہوتی ہے یہ تقریباً چھوٹے سٹا بڑا بچھوٹی ڈش کو بھی یہ کور کر جاتا ہے ان کے جو سکر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں KU بینڈ کے خاص طور پر تو اس وجہ سے وہ پھر اس کو لے کے آئیں گے KU بینڈ کے اوپر اور سننے میں یہ بات آ رہی ہے تقریباً یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چینل دیں گے سکائے والے وہ بھی دو فک ڈش کے اوپر تو یہ کچھ خلاصہ تک میں نے سوچا آپ تک یہ میں پہنچا دوں چھوٹی سی ویڈیو بنا کر تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئیں گی پرہ کرم آپ ہمیں لازمی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کریں تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹس آپ تک پہنچ سکے بیسے بھی تو آپ آتے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں کوشش کیا کریں سکپ نہ کیا کریں جو ہمارے سیٹ اپ چلتا ہے وہ آپ کے سر پر چلتا ہے ویورز جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں دیں گے تو ہم زیرو ہیں شکریہ